اکتیس مارچ کو انہوں نے بتیس لاکھ ٹن گندم امپورٹ تھی آپ اندازہ لگا لیں کہ مارچ کے اندر سندھ کے اندر گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہوتی ہے جنوبی پنجاب کے اندر گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہوتی ہے اور اپریل کے بالکل آغاز کے اندر پنجاب کے اندر جو بساکھی منائی جاتی ہے پنجاب کے اندر بھی گندم کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے آپ ان مافیاز کا اندازہ لگا لیں کہ اکتیس مارچ کو کون سی ایسی قیامت آگئی تھی کہ آپ نے بتیس لاکھ ٹن گندم باہر سے امپورٹ کی اب وہ آپ کے گنام کے اندر پڑی ہے اصل مسئلہ یہی ہے اور مسئلہ کوئی نہیں ہے مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے مارچ کے اندر گندم امپورٹ کی اور جب آپ نے کسان کی گندم آئی تو آپ کے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں باہر سے آپ پچ پن سو روپے اور پانچ ہزار روپے کی گندم خرید رہے ہیں لیکن اپنے کسان سے گندم خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ ہے وہ بنیادی علمیہ یہ ہے وہ بنیادی مسئلہ جو اس وقت ہمارے کسان کو درپیش ہے ہم اس وقت حکومت پنجاب سے حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں فل فورٹ اور اس وقت سنتالیس لاکھ اکڑ کے اوپر اس دفعہ گندم کاش کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پر سو بارشیں ہوئیں بہت بڑی تدات کے اندر گندم جو ہے نا وہ متاثر ہوئی بارشوں کا ایک اور سپل ہے جو اس وقت ہمارے ملک کے اندر داخل ہو رہا ہے گندم کو اس وقت ضرورت ہے توجہ کی کسان کو توجہ کی ضرورت ہے ہمارے چند مطالبات ہیں اگر وہ پورے نہ کیے گئے تو امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب نے تیس تاریخ کو ملک کی ہر شہرہ کے اوپر ہر چوک کے اوپر ہر چراہے کے اوپر اعلان کیا ہے کہ جب تک مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہم پر امن احتجاج کریں گے اور سندھ ہو بلوچستان ہو پنجاب ہو کشمیر ہو ملک کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ مزدور کسان نکلیں گے اپنے ٹریکٹر کے ساتھ اپنی ٹرالی کے ساتھ اپنے مزدور تفقے کے ساتھ اور ایک بھرپور احتجاج کریں گے اور ہم اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ جو مطالبہ ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے حکومت نے ایک امدادی قیمت مقرر کی آپ خود اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ حکومت اپنی امدادی قیمت کی اوپر کسانوں سے گندم خرید نہیں پا رہی یہ بالکل ناکامی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت اس معاملے کو نہ کیا تو انشاءاللہ والعزیز یہ کسان پہلے مرحلے پہ تو چوک اور چوراہوں کے اوپر بڑی شہرہوں کے اوپر دھرنے دیں گے اور اگلا مرحلہ جو ہوگا وہ کسی جاتی عمرہ اور کسی بلاول خانس کی طرف تیرے میں دھو میں کھاتا بھائی تین تین لکھر بھی ہے تمام دھوام جو دیا گٹن پھائی پھائیو اے گل کرنڈیا مولانا فضل الرمان صاحب اتین تین لکھر پیدا بندہ کر جائی ہے بندہ کر جائی ہے ملک خان کونڈیا تھی بندہ کر جائی ہوگے خان کونڈیا تو کنے فراجے کر دے سات کہ چھے سات سات اکی لاکھر پییا تو ہی دے سات اٹھ جی اٹھو چوی لاکھر پییا سی دے بندہ کر جائی ہے چوب خان دے ادھروہ بندہ کر جائی ہے بہت میرا تین کسور تو تین کسور کسی دا تین ہے کسور کار چلاوون باست یک بندہ گندہ ہوندہ بیہنو کہدنے پیے سادھا کرتا چہوڑ ری چھوڑری ہی ہے چھوڑری ہی ہے چھوڑری ہی ہے چھوڑری ہی ہے وہ کھا گیا تھا رہی ہی ہے دیا نہیں دینا چھوڑا چھوڑا یہ اس لئے مجھے اس کے لئے مجھے اس وول ہے یہ سوال ہے کسی کوڑ ہوئی اسے اس سوال ہے کہ آپ نے دین آرے دین دینا ہے اور نہیں روڑی پاونہ رہے نے کوئی صدح دیا کیا ہے میری عمر پہنچ کے 혼ت 440 Lars لگتا ہے گھو چلا ہے جہوڑی آرے دیتا ہے یہ جڑے پہنے دے ہوتے ہیں یہ کوٹھیاں کاراں دے پہاں جو دے جیسے ہیں چاہے دنیاں اور کچھوں پہاں دے پہنے دے پہنے تنکھاں بانے دے کارتا ہے خرچیں نہیں پورے ہوتے دے تنکھاں بانے کارنا بڑا ہوتا ہے یہ تنکھاں بانے کارنا بڑا ہوتا ہے